ناظرین ایلن مسک کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا جی ہاں وہی ایلن مسک جو دنیا کے امیر ترین انسان ہے ان کی نیٹ ورک دو سو چالیس بلین ڈالرز ہے مگر یہ سب پلک جپنے نہیں آیا بلکہ محنت اور لگن سے آیا ہے ایلن مسک نے اپنے بزنس سینس کو استعمال کرتے ہوئے ایسے ایسے کام کر دکھائے ہیں جو اس سے پہلے ممکن نہ ہو سکے ایلن مسک موجودہ دور میں سماجی رابطے کی ویب ٹویٹر بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی کمپنی ٹیسلا اور نورا لنگ جیسے جدید منصوبوں کے ساتھ ایک پرائیویٹ سپیس کمپنی کے بھی مالک ہیں جس کا نام سپیس ایکس ہے جو کہ موجودہ دور میں کچھ ایسے تجربات بھی کر چکی ہے جو آج سے پہلے ممکن نہیں تھے مگر اس کمیابی تک پہنچنے کے لیے اس کمپنی نے کیا اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے اور آنے والے دور میں ایلن مسک اس کمپنی سے کیا امیدے رکھتے ہیں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایلن مسک 28 چون 1971 میں ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے ان کی مدر کینیڈین جبکہ فادر ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھتے تھے ایلن مسک کم عمری سے ہی علم کی طرف مائل تھے یہاں تک کہ صرف دس سال کی عمر میں انہوں نے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ لی تھی بارہ سال کی عمر میں انہوں نے ایک ویڈیو گیم بنائی اور پانی سو ڈالرز میں اسے ایک میکزین کو بیعی دیا انیس سو نونانوے میں ایلن مسک اور ان کے بھائی کمبل نے اپنی ساؤتھ ویر کمپنی بیچی جس سے ملنے والی بائیس ملین ڈالر کی رقم کو ایلن مسک نے ایکس ڈاٹ کام نامی کمپنی میں انویسٹ کیا چونکہ منی ٹرانسفر کا نیا طریقہ تھا جسے آج دنیا پی پال کے نام سے جانتی ہے دو ہزار دو میں ای بے نے پی پال کو خریدا جس کے بدلے ایلن مسک کو ایک سو پیسٹھ ملین ڈالرز ملے بنا وقضہ کیے ایلن مسک نے اس رقم سے ٹیسلا اور سپیس ایکس نامی سپیس کمپنی شروع کی جس کے پیچھے ایلن مسک کی ایک بہت بڑی خواہش تھی وہ چاہتے تھے کہ ارت کی طرف باقی پلینٹس پر بھی انسانوں کے رہن سہن کو ممکن بنایا جائے جس کے لیے ان کی خاص نظر پلینٹ مارس پر ہے ایلن مسک کے پاس ڈگری تو فیزکس اور ایکنامکس کی ہے مگر سپیس کے مشن کے لیے انہیں اپنی فیلڈ سے ہٹ کر کام کرنا تھا اس مشن کو شروع کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے رشیہ سے انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل خریدا اور اس سے سپیس راکٹ بنانے کا فیصلہ کیا پہلی نکام کوشش کے بعد مسک نے کوشش کی کہ رشیہ انہیں کم قیمت پر ایسے مزید میزائل دیں مگر ایسا نہ ہو سکا رشیہ نے اپنے بجٹ پر کمپرومائز نہیں کیا اور مسک کو میزائل نہیں دیے ناظرین یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی سہارا نہ دینے والا ہو تو خود ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے ایلن مسک نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اور خود راکٹ بنانے کا فیصلہ کیا جو کہ انہیں میزائل خریدنے سے دس گناہ سستہ پڑ رہا تھا لیکن ان راکٹس کو بنانے کے لیے درکار تھے سائنٹیسٹ اور سکل ورکرز جن کے لیے ایلن مسک نے بڑی بڑی سپیس کمپنی سے ٹاپ پوزیشن پر موجود سکل ورکرز کو کانٹیک کیا جیسا کہ ٹوم میلر جو کہ اس وقت کی بڑی سپیس کمپنی میں راکٹ ڈیزائنر تھے ایلن مسک کا یہ سٹپ کافی ضروری بھی تھا کیونکہ جو خواب اعلان اس نے دیکھا تھا اسے حقیقت میں لانے کے لیے ایکسپارٹس اور سکل ورکر کی ہی ضرورت تھی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ سپیس ایکس ایک پرائیویٹ کمپنی تھی جسے چلانے کے لیے سکل ورکر کا نہ ہونا اسے خسارے میں لے جا کر ختم کر سکتا تھا ناظرین ٹیم مکمل کرنے کے بعد ایلن مسک کی کمپنی سپیس ایکس نے اپنا پہلا راکٹ فالکن ون تیار کیا لیکن کمیابی کے لیے دن یا سال نہیں دہائیں چاہیے ہوتی ہیں مارچ دو ہزار چھے میں فالکن ون کو لانچ کیا گیا مگر وہ ایک منٹ کے اندر ہی کریش ہو گیا جس کی وجہ فیول لیکج بتائی گئی مگر اس فیلئر کے بعد ہار نہ مانتے ہوئے سپیس ایکس کے سائنٹسٹ نے مزید کوشش کی اور دو راکٹس مارچ دو ہزار سات اور اگست دو ہزار آٹھ کو لانچ کیا مگر وہ دونوں بھی نکام رہے ان تینیوں فیلئر کے بعد انویسٹر سپیس ایکس میں انویسٹ کرتے ہوئے کترانے لگے اور ساتھ ہی ایلن مسک کی دوسری کمپنی ٹیسلا بھی گاٹے میں جا رہی تھی ایلن مسک کے مطابق دو ہزار آٹھ ان کی زنگی میں بریک ڈاؤن کا سال تھا جس میں سپیس ایکس پورے فیلئر کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا ٹیسلا بھی ڈاؤن فال کی طرف تھا اور ساتھ ہی اسی سال ان کے ڈائیورس بھی ہوگی مگر وہ کہاں ہمت ہارنے والے انسان تھے وہ اپنی قسمت کو ایک اور موقع دینا چاہتے تھے وہ بنک رپٹ ہونے سے پہلے ایک بار پھر بلندی پر پہنچنے کے خواب کے لیے کوشش کرنا چاہتے تھے ایلن مسک نے اس چانس کے لیے ایکسپارٹس کی ایڈوائس لی جس میں ناسا ایکسیڈنٹ ریویو نے سپیس ایکس کے ہونے والے تینوں راکٹ فیلئر کا جائزہ لیا اور راکٹ کو بہتر بنانے کے لیے سیجیشن تھی اور انہی سیجیشن پر عمل کر کے فالکن ون راکٹ کو بہتر بنا کر ایک بار پھر اسے سپیمبر 2008 میں لانچ کیا گیا جو کہ کمیاب رہا اور یہ سپیس ایکس کی پہلی کمیابی تھی اب ایلن مسک کو اپنا خواب پورا ہونے کی امید مل گئی تھی مگر ناظرین یاد رہے کہ اس راکٹ میں پیتری کی سیجیشن ناسا نے دی تھی اور اس وقت سپیس ایکس کو بھی پارٹنرز کی ضرورت تھی یہی وجہ تھی کہ ناسا نے سپیس ایکس کو 1.5 ملین ڈالرز کا کنٹریک دیا یہی سپیس ایکس کے لئے ٹرننگ پوائنٹ تھا اس انویسمنٹ کو دیکھ کر باقی انویسٹرز نے بھی سپیس ایکس پر اپنا یقین بحال کر کے انویسمنٹ شروع کی مگر ناسا کا اتنی بڑی رقم ایک پریویٹ کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے اس کے کچھ ممبرز کو ناگوار گزرا جس میں پہلے نمبر پر تھے نیل آمسٹرنگ جنہوں نے چاند کی سرزمین پر پہلا قدم رکھا اور دوسرے نمبر پر اس انویسمنٹ کے خلاف جین کرین تھے جنہوں نے چاند کی زمین پر آخری قدم رکھا تھا ان دونوں اسٹرونارس کا کہنا تھا کہ پریویٹ کمپنی کسی ایک ملک کو ریپریزنٹ نہیں کرتی بلکہ وہ دنیا میں کسی کے لئے بھی کام کر سکتی ہے لہذا ان میں اتنی بڑی رقم انویسٹ کرنا ناسا اور امریکہ کو سپیس ریس سے باہر کرنے کے مترادف ہے ان دونوں کی سٹیٹمنٹ سے ایلن مسک ہٹ ضرور ہوئے کیونکہ وہ ان دونوں کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے مگر اس کنٹروورسری کا ناسا اور سپیس ایکس کے معایدے پر کوئی اثر نہ پڑا ناظرین اب سپیس ایکس کے ڈیمو ون مشن کو تین پیرمیٹرز پر پورا ہوتا نہ تھا پہلا یہ کہ فالکن نائن کو ایک ہلکے لوڈ والے سپیس کیپسول کریو ڈریگن کو لانچ کرنا تھا لانچ کے بعد اسے ارت کے لو آربٹ میں سٹ کرنا تھا اور خود راکٹ کو واپس زمین پر تیر شدہ جگہ پر پہنچنا تھا اور دوسرا اگر کسی وجہ سے راکٹ میں آگ لگ جائے تو کریو ڈریگن کیپسول کو راکٹ سے الگ ہو جانا چاہیے تھا تاکہ وہ محفوظ رہے اور تیسرا کریو ڈریگن کیپسول کو ارت کے لو آربٹ میں سٹ ہونے کے بعد انٹرنیشنل سپیس سٹیشن سے جھوٹ جانا چاہیے تھا اور پانچ دن اس کے ساتھ اٹیچ رہنے کے بعد پیرشورڈ کی مدد سے اسے زمین پر تیر شدہ جگہ پر اترنا تھا اس ڈیمو ون مشن کا لانچ ڈیٹ قریب آ رہا تھا جس کے لیے ایلن ماسک اور ان کے سپیس کی ٹیم متجسس تھی دو مارچ دو ہزار انیس کو شروع ہونے والا یہ مشن آٹھ مارچ کو کمیابی کے ساتھ ختم ہوا جس کی کمیابی کی وجہ سپیس ایکس کمیابی کی سیڑی پر مزید ایک قدم اوپر پہنچ گیا اب باری تھی ڈیمو ٹو مشن کی جس میں باقی تمام کام تو ڈیمو ون مشن جیسے ہی تھا مگر اس بار سپیس کپسول میں کسی پیلوٹ کے بجائے سانوں کو لے کر جانا ہوگا پوری ٹیم نے اس بار دگنی محنت کی تاکہ بنا کسی غلطی کے یہ مشن بھی کمیابی سے پار ہو جائے تیس میں ہی دو ہزار بیس کو ڈیمو ٹو راکٹ لانچ کیا گیا جس کے کپسول میں موجود ناسا کے دو اسٹرونارٹس باب بنکن اور ڈاگ ہلی کو باحفاظت انٹرنیشنل سپیس سٹیشن پہنچائے گیا یہ دونوں اسٹرونارٹس کو چھما وہاں کزارنے کے بعد تقاس دو ہزار بیس میں اسی کیپسول کی مدد سے واپس زمین پر تیشدہ جگہ لوٹ آئے ان دونوں کمیابیوں کے بعد سپیس ایکس تیزی سے اپنی جکمیابی کی سیڑی چڑھنے لگا اس کے بعد اسے ناسا کی طرف سے مزید فنڈز ملے ناظرین اب سپیس ایکس ایک سکسیس فل کمپنی ہے جو کہ اپنے مشن مارس پلینر پر کام شروع کیا ہوا ہے ایلن مس کے مطابق اس مشن میں وہ مارس پر ہیومن کلونائزیشن کا کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سپیس ٹریول باقی کمپنیز کے مقابلے سپیس ایکس بہتر فیولز اور کم اخراجات کے ساتھ ممکن ہے اس مشن کے لیے انہوں نے سٹار شپ نامی ایک راکٹ بنایا جسے 20 اپریل 2023 کو ٹیسٹ فلائٹ کے دوران صرف چار منٹ کی اڑان کے بعد تباہ کیا گیا یہ اپنی طرز کا دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور راکٹ تھا ایلن مس نے اس واقعے پر ٹویٹ کیا کہ سٹار شپ کے ایک دلچسپ ٹیسٹ لانچ کے لیے سپیس ایکس کی ٹیم کو مبارک بات چانوا میں اگلے ٹیسٹ لانچ کے لیے ہم نے بہت کچھ سیکھا اسی امید کے ساتھ ویڈیو آپ کو دلچسپ معلوم ہوئی ہوگی اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے